ہلو گائز اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے پالتو جانوار بھی ٹھک ٹاک ہوں گے گائز یہ جو میری دو بیبی پیجنز ہیں اور اس کی ماں جو ہے اس کے ماں کو بلی نے کھا گیا اور میں سوچتا ہوں کہ دکھئے گائز کتنے بھوکے ہیں تو میں ان کو ہاتھ سے اپنے ہینڈ فک کراتا ہوں ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے بھی بہت چھوٹے تھے چار پانس دن ہو گیا اس کے جو ماں تھی اس کو بلی نے کھا لیا تو اب یہ بہت بھوکے رہتے ہیں تو میں اپنے ہاتھوں سے ان کا ہینڈ فٹ کرا دیتا ہوں تو چلتے ہیں ان کو اب ہینڈ فٹ کرا دیتے ہیں میں سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں اپنا ویڈیو شیئر کروں تاکہ انہیں بھی دیکھ کے ہینڈ فٹ آسانی سے کراس رکھیں تو چلتے ہیں گائز آپ کو ایک کٹھوری لے لینا ہے اور اس میں چاول اور گیہوں ڈال لینا ہے دیکھیں گائز یہ کتنا بھوکا ہوا ہے بلکل بھوک سے تڑپ رہا ہے تو ہم انہیں ابھی ان کے ٹرا دیتے ہیں تو چاول اور گیہوں لے لینا ہے اور لینے کے بعد اس میں تھوڑا پانی ڈال دینا ہے تاکہ بیبی پیجنز جو کھائیں کیونکہ گیہوں بہت سختہ ہے اور یہ ان کے پیٹ کے اندر جانے کے بعد انڈے میں رہنے کے بعد بہت دیر سے گھلتا ہے تو اس لیے پانی میں بھیگا لینا ہے اسے بھیگانے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو ایک کپڑے لے لینے ہے کپڑے لے لینے کے بعد اگائز اس کو چھوٹی سے بلکل چھوٹا سا کان کر دینا ہے کپڑے کو ہینڈ فٹ کرانے میں بلکل آسانی ہے دیکھیں گائز میں نے یہ کپڑے میں چھوٹی سے آپ کو یہاں پہ بیچ بیچے بیچ میں آپ کو ایک کان کر لینا ہے یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں ایسے کان کر لینا ہے کان کر لینا کے بعد پھر آپ کو یہ چاول اور گہوں کو اس میں ڈال لینا ہے ڈالنے کے بعد گائز اس کو ایسے گائز اس کو ایسے موڑ لینا ہے دیکھیں یہ کانا یہاں پہ ہے دیکھیں میرے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر جانکاری کبوتر کیر میں آپ سو ملتی رہے تو چلتے ہیں گائز اب یہ بیوی پیجنز کو سویٹ کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گائز ما شاء اللہ یہ دیکھیں کتنے سہولت کے ساتھ کتنے آسانی کے ساتھ یہ بیوی پیجنز کھا رہے ہیں گائز انہیں بار بار پانی میں ڈوبو کر کھلانے ہیں جب ان کی ماں کھلاتی ہیں انہیں تو آپ غور کریں گے کہ ان کے ونڈے میں کتنا سارا پانی رہتا ہے تو دیکھیں ایسے کر کے بیوی پیجنز کا ہینڈ فیٹ ضرور کرائیں ما شاء اللہ میں ایسے ہی پانس دنوں سے ہینڈ فیٹ کرا کے ما شاء اللہ کتنے بڑے ہو گئے دیکھیں گائز کتنے اچھے سے یہ کھا رہے ہیں ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے کھا رہتے ہیں چلو لو کھا لو کھا لو ماشا اللہ دیکھیں گائز دیکھیں گائز کتنے اچھے سے کھاتے ہیں کتنے پیڑ بھر کے کھاتے ہیں دیکھیں دیکھیں گائز ایسے ہی ابھی کوئی بھی دکت آئے کبوتروں کے بیچ میں تو آپ ایسے ہینڈ فیڈ آسانی سے کرائیں گائز میں دیکھاتا ہوں دیکھیں میں کتنا چاول اور گہوں ڈالا تھا اور آج کتنے آسانی سے بینہ ماں باپ کھلائے وہ کھا لیے ایک ایک ہونڈا جس سے یہاں دیکھیں آپ کتنا سارا کھا لیے اور بس اتنی ہے دیکھیں یہ دیکھیں گائز دیکھیں پھر سے اگر ایسے ہی بیو پیجنگ کھا لیں تو آپ کو اور تھوڑا چاول اور گہوں لے لینا ہے اس میں پانی ملا لینا ہے ملا لینے کے بعد گائز اور پھر سے اس میں لے لینا ہے لے لینے کا دیسے اس کو مور دینا ہے مور دینے کا دیگائز مور دیکھیں گا لے لینے کا دینا ہے اے دیکھیں اے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے یہ بیو پیجنگ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ اے دیکھیں جسے بیو پیجنگ سے بچ گئے آپ ہاتھ سے بھی ہینڈ فٹ آسان سے کرا کے بیو پیجنگ کو بچا سکتے ہیں گائز دیکھیں یہ بھی کیسے ہو رہا ہے اس کو بھی اور تھوڑے ہم کھلا دیتے ہیں یہ دیکھیں لے 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 کھالو گائز بار بار پانی میں دوبا کر انہیں کھلانا ہے کیونکہ جب ان کے مواب کھلاتے ہیں انہیں تو بہت سارے پانی ان کے اندرے میں رہتے ہیں جو بہت دکت کرتے ہیں پیچھے طرف سے کبوٹر بہت پریشانی لگتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا کتنا زیادہ کھائے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں گائز ماشاءاللہ یہ کونڈے کھال لیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ کتنا زبردست کھائی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک سیئر اور سسکرائب ضرور کریں اتنی میں میرے ویڈیو کو ضرور دیکھیں لائک کریں سسکرائب کریں کیونکہ آپ کو ایسے ہی دھماکہ والا ویڈیو دیکھنے کو ضرور ملے گا تو اتنی میں اپنا ویڈیو ختم کرتا ہوں اللہ حافظ ویڈیو ختم کریں